بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام میں محمد انام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمان ٹی وی کی طرف سے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایمان ٹی وی پہ ماشاءاللہ سے یہ عید الربیل اول کے پورام جاری ہیں جشنی عید مدال دنبی کے سلسلے میں تو آج ہم پورام کریں گے ایک اور ماشاءاللہ سے ربیل اول کے سلسلے میں تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ربیل اول جب آتی ہے تو ہر مطلب جو ہے نور برستا ہے دنیا میں اور رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی تو اور یہاں تک مطلب کہا گیا ہے کہ مطلب فرشتے بھی نیچے آئیتے ہیں اپنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانے تو آج ہم یہ پورام کریں گے ایک جھنڈے کے اوپر جو مطلب جھنڈے کی حسٹی بتائیں گے جھنڈہ کیسے لگا کہاں سے اس کا رواش قائم ہوا اللہ تعالی نے کس طرح پہلی مرتبہ جھنڈہ لگایا کانہ کعبہ پہ لگا تو یہ ہمارے امام صاحب بتائیں گے ماشاء اللہ سے پورا یہ ڈیٹیل بتائیں گے تفصیل کے ساتھ تو اسلام ہوں گے امام صاحب تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو ربیل اول کی میری جانب سے بھی جو بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں اور ہمارے عاشقین ہیں تمام کو نبی کریم علیہ السلام کا جشن بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم ہم سب کو شاین شان اور احترام اور شریع طور پر اس کو منانے اور زندگی میں اپنی نسلوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق ادا فرمائے جی بلکل ماشاء اللہ سے اچھے امام صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا یہ ماشاء اللہ سے جو ہمارا یہ اسلام کا جھنڈہ ہے یا رسول اللہ پاک کا جھنڈہ ہے یہ ربیل اول کا ہوتا ہے تو اس کی کیا ہے آپ تھوڑا سا بتائیں مطلب کیس طرح ہوا اللہ تعالیٰ نے کیسا ہے اس کو اتارا نیچے بتائیں اس کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جبریل عمین علیہ السلام تین جھنڈے لے کر آئے ہیں ایک جھنڈہ قابت اللہ کی چھت پر دیوار پر نصف فرمایا ایک مشرق پر ایک مغرب پر تو یعنی کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت میں جھنڈے کو جو احتمام ہے جھنڈے تو نصف فرمائیں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت میں جھنڈوں کو نصف فرماتا ہے اور تمام فرشتوں کے سردار اس کو لے کر آتے ہیں تو آپ ان محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کی آپ کیا کہنے کہیں گے کہ رب فرشتوں کے سردار کو پیج رہا ہے رب خود ہو کر اور الحمدلہ ان کے تعظیم کے لئے ان کو حکم اشارت فرما رہا ہے بلکہ علامہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم علیہ السلام سوہ مدینہ سے حجرت فرما کر جانے لگے مدینہ کی جانے بھی حجرت فرمانے لگے تو جب کافروں نے دیکھا کہ دین اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ جوگ در جوگ دین کی طرف آ رہے ہیں تب یہ اعلان کر دیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو مادلہ ثم مادلہ ان کے راستوں کو روکے گا یا مادلہ ان کو شہید کرے گا تو ان کو کسرت کے ساتھ ان آماز سے نوازہ جائے گا تو کہا جاتا ہے جب آقا کریم علیہ السلام موضع تمیم یہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ البنورہ سے تھوڑا قبل وہاں جب پہنچے تو بنی اسلمی جو انہاں اپنا پورے ستر صحابوں کا ستر لوگوں کا جو ایک لشکر لے کر حاضر ہوا اور اس غرص کے ساتھ مادلہ ثم مادلہ آقا کریم علیہ السلام کا اگر ان کے سامنے اگر سامنا ہوتا ہے تو مادلہ آقا کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچا ہے لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے جب وہ سارے کے سارے لوگ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ فیضِ آثار کو دیکھتے ہیں تو ارے مادلہ ثم مادلہ پکڑنے کے ارادے سے آئے تھے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے تھے جب ان کا سردار آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو کیا بات آتی ہے کہ یہ چہرہ جھوٹوں کو نہیں ہو سکتا ہے تو تمام کے تمام لوگ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام پر ایمان کی دولت سے مسلمان ہو جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں ہمارا داخلہ خالی ہاتھ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو تمام لوگوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کو گرفتاری کی غرض سے آئے تھے علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب نے اپنے جو سروں کے تاج ہیں اماموں کو کھولا اور تلواروں کے نیزوں پر اماموں کو لگایا اور جھنڈے کی مثل میں آقا کریم علیہ السلام کا استقبال بقاعدہ جو نے جھنڈوں کی مثل میں صحابہ کرام علیہ السلام فرمائے اور ہم بھی عاشقان رسول نبی کریم علیہ السلام سچی محبت کرنے والے دیکھیں محبت کا تقاضی کیا ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضی ہوتا ہے کہ ان کی عداؤں کو اپنایا جائے اور تعظیم کے جو پہلو ہیں جتنے بھی ہو ان کو جو اپنی زندگی کے اندر بروے کار لائے جائے تو ہم بھی ربیون نور شریف کو اور الحمدلہ جب ربیون نور آتا ہے تو ترہ ترہ سے جلسے جلوس کر کر ریلیا نکال کر آقا کریم علیہ السلام کے محبت کا ثبوت دے رہا ہے دیکھیں یہ لازم نہیں ہے ثبوت دینا لیکن جو محبت کرتا ہے کسی نے کیا امام شافی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کا کسرت کے ساتھ زگر کرتا ہے آپ نے لیلہ اور مجنوں کا واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ ایک مرتبہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے ٹیلے پر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تم لیلہ کا نام کیوں لکھ رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں اپنی محبوب کو دیکھ تو نہیں سکتا ہوں اور ہمارا بھی یہی حال ہے ہم بڑے گناہگار ہیں یا رسول اللہ تیرے محبوب علیہ السلام سے لیکن بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کا عشق رکھتے ہیں بڑے گناہگار ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ گناہگار اتنے ہیں ہماری آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہیں تیرے حسن کی تاب لا سکیں تو مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ ریت پر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے تو کسی نے خوب کہا کہ بھائی یہ تم ریت پر لیلہ لیلہ کیوں لکھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں لیلہ کا نام لکھ کر اپنے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے فرما آتے ہیں کہ جب لیلہ کا نام مجنوں کے دل کو قرار دے سکتا ہے تو امتیوں کو محمد مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا ہے تو کتنی خوبصورت بات کہہ دیئے تو ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کے نام پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے بھی ہیں تو یہ ایک ربی نور شریف آپ دیکھیں نا ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کے دن آتے ہیں آپ دیکھیں حضرت علی مولا مرتضہ ہم سب کے آنکھوں کے تارے ان کا دن منایا جاتا ہے بڑی شائع نشان کے ساتھ ابو بکر صدیق کا دن منایا لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام کے بات آ جاتی ہے تو پھر لوگوں کا اس طرح کہنا کہ کہاں لکھا ہے کس طرح لکھا ہے تو یہ نامناسب ہے ان کے اصلاف ان کے اصحاب کا دن تو بڑے شان سے منایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس دن چھٹی رکھی جائے اور جب تمام لوگوں کو علم دینے والے تمام لوگوں کو علم کی میراج پر پہنانے والے ابو بکر کو صدیق بنانے والے علی المرتضہ کو علم کا شہر بنانے والے عثمان غنی کو سخاوت کے دریہ دینے والے ابو بکر کے ساتھ عمر فاروق آدم کو عدالت کا تاجدار بنانے والے ان کا جب دل آ جائے تو ہم جیسے عاشقان رسول اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سچی محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علماء یہی فرماتے ہیں کہ عشق کا ثبوت بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عشق ایک اصل مزہ وہ ہے کہ ان کی عداؤں کو اپنانا ہے نماز پڑھنی ہے لوگوں کا احتمام رکھنا ہے ان چیزوں کے اندر کسی کو دلی طور پر ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس کا بھی خیال رکھنا ہے تو اسی کی ایک محبت کی بڑی دلیل جو ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ملاد شوق کے نام سے یہ منصوب جگہ ہے تو یہاں کے جتنے بھی کرنے والے ہیں کمیٹی کا راکین ہیں جو بھی مل کر علاقے والے ہیں تمام کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم ان کی کابشوں کو قبول فرمائے اور محدیس حق دہلوی نے ان لوگوں کے لیے ان جانشین کے لیے بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا انہیں نے کہا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے جشن میں اپنے مالوں کو خرج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے تو لہذا آپ بھی یا ماشاءاللہ یہاں سے بھی انشاءاللہ 36 بھی ملاد چوک سے جیون ایریا سے انشاءاللہ جلوس نکلے گا باربیو نور شریف کو تو اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں اور جہاں جہاں سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کون ہے طبع طبعین میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ایک کستوری ہے اس کو جتنا ملیں گے اتنی زیادہ خوشبو پہلتی چلی جائے گی تو ہم یہی کرتے ہیں پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس زندگی کے اندر ہواوں کے اندر روانی ہے سمندروں کے اندر سلاست ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے اللہ کریم ان سے سچی محبت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وعب العالم بہت بہت شکریہ امام صاحب آپ نے ماشانت بہت اچھا بیان کیا اور پورا بتایا جنڈے کے بارے میں پورا بتایا اسلام کے بارے میں اچھے امام صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم یہ جنڈہ بناتے ہیں تو ملتا ہے اس کا کوئی وہ تو نہیں ہے بتایا اس کے بارے میں دیکھیں میں ایک بات ہی کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ناجائز کہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اپنی طور سے یا دل کی کجی کی وجہ سے کہہ دیا جائے کہ جو ناجائز ہے تو یہ تو غلط ہے جب صحابہ کرام علیہ مردبان فرمارے ہیں اور ہمارے پاس تو موجود ہے بقاعدہ دلائل کی طور پر اب بات آ جاتی ہے کلر کے اعتبار سے آپ نے گرین کا انتخاب فرمایا تو ہم تو اس گمبت خزنا کے چاہنے والے ہیں تو ان کے گمبت کو جو کلر ہے اس کو اپنانے والے ہیں تو جھنڈا اصل میں آقا کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی کسی قسم کی اس میں کباحت نہیں ہے آپ دیکھیں نا کوئی لوگ اپنے پارٹیوں کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں حمدللہ ملک پاکستان کی وفادار ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے جب وطن عزیز کا دن آتا ہے انڈیپینڈس ڈے جس میں ہم شاین شان جشن آدادی مناتے ہیں اگر کوئی معظلہ اس جھنڈے کی توقیر کریں تو ہم کیا کہیں گے یہ ملک کا غدار ہے جھنڈے کی اسی طریقے سے بڑی خوبصورت سمجھ گئے ہوں گے پاس سمجھنے والے جو مصطفی علیہ السلام سے اگر آپ کو جو بھن ویسے تو ہم تو گمبت دے خزنا آپ ان کی شان میں کوئی جھنڈا لے لیں الگ کلر کا لے لیں بھائی لیکن لے کر تو نکلیں اپنی محبت کا ثبوت تو دیں لیکن اگر آپ جھنڈے کو معظلہ ناجائز کہیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے وفادار نہیں ہیں جس طرح جھنڈے کی تعظیم نہ کرے کسی ملک کی تو اس کو ملک کا غدار کہا جاتا ہے کوئی جو مصطفیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کی تعظیم نہ کرے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا اس کو دین کا غدار کہا جائے گا لیکن یہ کہوں کہ اگر کوئی لے کے نہیں نکلتا تو کوئی مزائق ہے نہیں لیکن اس کو ناجائز کہنا یہ سراسر عاشقوں پر تحمد ہے اللہ کریم ہم سب کو عشق کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام کی محبت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں اس کے ساتھ بس ایک بات ہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ سادہ جھنڈے اپنائیں آپ دیکھیں ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو اس کے اندر اکثر یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ نالین شریف لگے ہوتے ہیں چلیں بڑے تو اس کی تعظیم کر لیں گے کسی اونچی جگہ پر ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اونچی جگہ پر بھی جب مطلب یہ ہے کہ رب نور شریف چلے جائے تو اس جھنڈے کو اتار دیا یا پھر سادے جھنڈے پر اتفاق کیا جائے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چیل کوئے جب جاتے ہیں تو اس پر بیٹ وغیرہ آ جاتی ہے بچے آتے ہیں تو جھنڈے نیچے آ جاتے ہیں پھر جب بچے محبت میں ہوتے ہیں تو پھر قدم بوسی بھی اس کی بادماظ اللہ قدم میں بھی آ جاتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا جھنڈوں کے اندر اب آقا کریم علیہ السلام کا نام ہو اور وہ زمین کے اندر گرے اس پر بچے چڑھیں اس کا اعترام نہ کریں تو زیادہ بہتری اسی میں یہ کہ جھنڈا جو نہ مطلب ان نشک نگار سے پاک ہو جھنڈا تو لے کے نکلنا ہے تو اللہ قریب ہم سب کو اس جھنڈے کے سائے میں مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ہو شکریر امام صاحب آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بتایا اسلام جھنڈے کے بارے ہیں پورا ڈیٹیل سے بتایا تو ناظر کی رہم یہ ہم نے چھوڑا سا پرام کیا تھا علم کے بارے میں جھنڈے کے بارے میں یا رسول اللہ پاک کے بارہ ویر اول کے بارے میں تو امید ہے آپ کو یہ پورا اپ کو باتیں پسند دل کو لگی ہوں گی اور یہ سمجھ آئی ہوگی کیسے اچھا اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ جو جھنڈے لگاتے ہیں لگا کے بھول جاتے ہیں اور پتہ چلا ملکہ کرکے پھٹنے لگتے ہیں تو آپ سے ملکہ گزارش ہے یہ ربیل اول جب ختم ہو جائے تو مطلب اس کو اتار کے رکھنے ہیں ہفتے دو ہفتے بعد اتار کے مطلب سنوال کے رکھنے ہیں تاکہ وہ بعد میں بھی کام میں آئے تو ٹھیک ہے نا محمد صاحب یہ ایسا ہونے چاہیے نا بالکل لازم کہ آپ نے دیکھیں نا مطلب جیسے میں نے کہا سادہ لے لیں گے تو اس میں بیدیبی کا انصر کم ہوتا ہے لیکن اگر اس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کا نام اب وہ لگا دیا چھوڑ دیا بھول گئے بس اوقات ہمارے وطن کا بھی ہے مثال کے طور پر جنہا مطلب اگر وہ شہید ہونے کی طرف آئے گا ذرے ذرے کر کر ٹوٹے گا پھر آپ کا وطن کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ کہ عشق اور محبت کے جھنڈے کا سلسلہ جب نیچے آئے گا تو اس پر لفظ لکھے ہوتے ہیں بس اوقات آیتیں لکھے ہوتی ہیں بس اوقات نالین بنے ہوتے ہیں کعبت اللہ بنا ہوتے ہیں اچھے ناظرین کریں ایک اور میں آپ کو بہت بتانے چاہوں گا جیسے دیکھیں یا رسول اللہ پاک کے جھنڈہ ہمارا نمیوں کا جھنڈہ امام کا جھنڈہ سب سے اونچ ہے اس کے ساتھ سے چاروں صحابہ کے جھنڈے لگے ہیں یہ ابو پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا جھنڈہ ہے اور یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق کا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہے وہ حضرت علی کا ہے تو مطلب یہ ان کے چاروں یار ساتھ ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے ان کو شامل کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے یہ اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے پورا میں بتایا ہے یہ پورا محلے والوں نے بنایا ہے تو خورم بھائی بھی ماشاءاللہ سے کھڑے میں ہیں تو خورم بھائی ایک منہ آئی ہے ماللہ السلام تو خورم بھائی آپ بہت مصروف ہیں آپ بہت کام کر رہے ہیں ربیل اول کے سلسلے میں تو آپ کے جو آخری جو کل کا جو ہے آپ کا پورام جو ہے ریلی کا تو ہوا ماشاءاللہ سے بہت اچھا تو اس کے علاوہ آپ کیا پورام ہے یہ آپ کا تھوڑا سا وہ ڈیٹلس سے بتا دیں ہمارے ناظرین کو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کل ایک جمع غفیل تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دشان مدنی صاحب نے شرکت کری اور ماشاءاللہ جو ہے تمام مذہد کے امام تھے پھر نوجوانیں جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں اور بزرگ ہمارے کل جلوس میں شامل تھے انشاءاللہ اسی طرح بارہ روی اول کو صبح دس بجے جیون اریہ محمدی چوک سے یعنی کہ جہاں سے جلوس نکالا جائے گا اور گیارہ بجے تقریبا جلوس کی روانگی ہوگی واپسی دوپیر میں تقریبا دو بے تلگا مائیں گے اس کے بعد لنگر کا انتظام ہوگا ماشاءاللہ پھر گیارہ روی اول کو عشاء کے بعد گیارہ روی اول کو پرچم کشائی کا بھی انتظام رکھا گیا ہے ماشاءاللہ پھر سہرہ بنے گا علم کا ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو انشاءاللہ اسی طرح پغرام ہے پھر اس کے بعد ایک محفل ہے ماشاءاللہ ربی اول کے بعد بہت بڑی جس میں تاہیر قادری اور کوکپ نورانی صاحب سب ماشاءاللہ شرکت کریں گے تو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ان سب پغراموں میں شرکت کریں اور صحابہ در حاصل کریں بہت بہت شویئی ہے آپ کو خرم بھائی نے پورا اپنا پغرام بتا دیا ہے ربی روی کے حوالے سے تو امید ہے آپ لوگ جو آئیں گے یہاں پہ جیون میں ان کے پغرام میں شرکت کریں گے تو ناظرین یہ ہمارا چھوٹا سا پغرام تھا ایک اور ربی روی کے سلسلے میں تو ہم آپ سے اجاز جاتے ہیں تو آپ ہمارا ایمان ٹی وی دیکھتے رہے ہیں ربی روی کے پغرام اس کے اندر چلیں ہم سب کے پغرام چلیں ماشاءاللہ سے تو اور بھی ہم پغرام لائیں گے انشاءاللہ ایمنٹ کے حوالے سے تو آپ کے سامنے اجاز چاہتا ہوں میں محمد انام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ